بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا ایک دن مجھے بہت سخت بوکھ لگی مجھے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے اپنی بوکھ مٹا سکوں اس دوران مجھے ایک گری ہوئی ریشم کی تھیلی ملی اس کا موں بھی ریشمی دھاگے سے بندہ ہوا تھا میں نے تھیلی لی اور سیدھا اپنے گھر آ گیا جب تھیلی کھولی تو اس کے اندر موتیوں کا نایت خوبصورت ہار تھا اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت ہار کبھی نہیں دیکھا تھا تھیلی کو گھر میں رکھا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بڑا آدمی پانسو دینار ہاتھوں میں لی اعلان کر رہا تھا میری ریشمی تھیلی گم ہوگی ہے جس میں موتیوں کا ہار ہے جو شخص اسے واپس دے گا یہ پانسو دینار اس کو نام میں دے گا میں نے اس کا اعلان سن کر دل میں کہا میں اس کا ضرورت ماند ہوں مفاقہ کشی ہے مگر یہ ہار میرا نہیں ہے نہ ہی میرا اس پر کوئی حق ہے مجھے ہر حالت میں اسے واپس کر دینا چاہیے اچانک دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑی اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے اس حدیث کو یاد کرنے کے بعد میں نے اپنے عزائم کو اور پختہ کر لیا اور گھر جا کر وہ تھیلی لائیا بڑے نے مجھے تھیلی کی علامت اس کے پھندے کی علامت اور اس کے اندر ہار میں موٹیوں کی تداد لڑیوں کی تداد بتا دی نیز جس داگے سے تھیلی بندی ہوئی تھی اس کی علامت بھی بتا دی میں نے تھیلی بڑے کے سبرد کر دی بڑے نے اپنی تھیلی پا کر مجھے پانسو دینار دینے کی کوشش کی لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا اس تھیلی کو اس کے مستحق تک پنچانہ میرے اوپر واجب تھا اس لیے میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا بڑے نے کہا نہیں تمہیں یہ ضروری لینا ہوگا پھر اس نے بار بار اسرار کیا لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلتا بنا میرے پاس کوئی بھی ذریعہ ماش نہیں تھا جس سے میں اپنی زندگی گزار تھا میں نے ذریعہ ماش کی تلاش میں مکہ مکرمہ سے رختے سفر باندھا اور سمندر کی سفر پر روانہ ہو گیا اتفاق سے میرا بیری جہاد تباہ ہو گیا اور لوگ ارگاپ ہو گیا بیری جہاز میں جو کچھ سازو سمان تھا وہ سب کا سب سمندر کی نظر ہو گیا اتفاقا بیری جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا میں اس پر بیٹھ گیا نہ جانے کب تک سمندر کی تپیڑوں سے دو چار ہوتا رہا مجھے کچھ بھی ملوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میری منزل کدھر ہے سمندر کی تپیڑوں نے مجھے ایسے جزیرہ میں لا ڈالا جہاں کچھ لوگ عباد تھے میں جزیرہ کے اندر داہل ہوا اور وہاں ایک محجد میں جا کر پناہ غزی ہو گیا میں ایک محجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا جزیرہ کے لوگوں نے میری قرآن سنی تو بڑے خوش ہوئے میرے پاس کٹھے ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھانا سکھلاو چنانچہ میں ان لوگوں کو قرآن مجید کی تلیم دینے لگا انہوں نے میری کافی خاطروں مدارت کی ایک روز میری نغام محجد کے اندر قرآن مجید کے چند اراغ پر پڑی تو میں انہیں لے کر لکھنے لگا لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں اچھی طرح لکھنا بھی آتا ہے میں نے جواب دیا ہاں ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلاو اس کے بعد وہ لوگ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو میری خدمت میں بھیجنے لگے میں انہیں پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینے لگا اس کی وجہ سے مجھے بہت سامال بھی حاصل ہو گیا اور گاؤں میں خار اور گاؤں میں میری خاصی حمیت بھی ہو گی چاند دنوں کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہمارے ہاں ایک جتیم لڑکی ہے نیک سیرت ہے اور خوبصورت ہے اس کے پاس ورسے میں کچھ دولت بھی آئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہاری شادی کر دیں لیکن میں نے شادی سے انکار کر دیا ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم تمہاری شادی کر کے چھوڑیں گے پھر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا میں نے کچھ پسو پیش کے بعد ہاں کر دی شادی کے بعد جب بیوی سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ بلکل وہی موتیوں کا ہار اس کے گلے کی زینت بنا ہوا ہے جس کو میں نے مکہ مکرمہ میں پایا تھا میں ٹک ٹکی باندھ کر ہار کی طرف دیکھنے لگا لوگوں نے مجھ سے کہا بھائی تم اس یتیم لڑکی کی طرف سے نگاہ پھیر کر اس کے ہار کی طرف دیکھ رہے ہو تم نے اس یتیم لڑکی کا دل توڑ دیا میں نے ان لوگوں کو اس ہار کا قصہ تفصیل سے بتایا ان لوگوں نے میری بات سن کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کنارہ لگایا میں نے پوچھا بات کیا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ بڑا آدمی جس کا ہار تمہیں ملا تھا اسی یتیم لڑکی کا باپ تھا وہ بسا اوقات کہا کرتا تھا میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل مسلمان دیکھا ہے اور وہ وہی ہے جس نے موتیوں کا ہار پا کر مجھے واپس دیا نیز میں اپنی دعاوں میں کہا کرتا ہوں اے اللہ مجھے اس آدمی کا ایک ساتھ کٹھا کر دے تانکہ میں اپنی صاحب زادی کی شادی اس سے کر دوں اور اب جگینا اللہ تعالی نے اس کی مراد پوری کر دی اور تم خود بخود یہاں آن پہنچے قاضی کا بیان تھا پھر میں اس لڑکی کے ساتھ جو اب میری بیوی تھی ایک زمانے تک زندگی کے سفر تیہ کر رہا تھا اس سے دو بچے پیدا ہوئے پھر اس کی وفات ہوگی وہ ہار مجھے اور میرے دونوں بچوں کو وراثت میں ملا کچھ دنوں بعد میری یہ دونوں بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گیا اور یہ ہار میری وراثت میں آ گیا میں نے بعد میں یہ ہار ایک لاکھ دیرار میں فروخت کیا یہ دولت جو تم میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ اسی ہار کی بدولت ہے پلیز اس سٹوری کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ